بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے ویزا کا وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو پسند آئے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سارے جو میسجز آتے ہیں اس میں یہی پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام ہے آپ کے پاس جس میں آئیلڈس نہ ہو جس میں کالفیکیشن کی بات نہ ہو تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ پروگرام بہت شاندار ہو سکتا ہے اور ان تمام جو کے علاوہ بات کرتے ہیں اب اس کے لیے یہ پاتھوے ہے ٹھیک ہے آپ نے سمجھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس پروگرام کی ڈیٹیل بتاؤں گا اس کی ریکوائرمنٹس ایلیجیبیلٹی کریٹیری بتاؤں گا اس کے علاوہ ہاؤ ٹو اپلائے کیسے اپلائے کرنا یہ بتاؤں گا اس کے بینیفٹس کیا ہیں یہ بتاؤں گا ڈاکومنٹ ریکوائرمنٹس کیا ہیں یہ بتاؤں گا اس کے علاوہ جو کمپنی اس کو لے رہی ہے وہ بتاؤں گا اور آپ کی وائف ہو کیا ملے گا آپ کے بچے کیسے جائیں گے یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ہوں گی آپ کو تمام معلومت ملے گی کمپلیٹ دیکھیں گے تو تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی اوکے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ کیسے یہ کیسے ہوگا سب کچھ تو اس میں آپ دماغ پر رکھ لیجئے کہ اس کا نام کیا ہے پہلے تو نام ہے اس کا چیریٹی ورکر ویزا ٹیئر فائف ٹھیک ہے جی اب یہ چیریٹی ورکر ویزا ہے یعنی کہ اس کو آپ چیریٹی کہتے ہیں چیریٹی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ جو ہم کرتے ہیں تو وہ چیریٹی ورک ہوتا ہے چیریٹی ورک کرتا ہوں میں ٹھیک ہے نا میں ورک کرتا ہوں جب آپ کہتے ہیں میں ورک کرتا ہوں تو وہ پیڈ ورک ہوتا ہے اور اگر آپ کہتے ہیں میں چیریٹی ورک کرتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ جی کیا مجھے تنخاہ ملے گی سیلری اسے کہتے ہیں لفظ سیلری تنخاہ کتنی ہوگی یہ سوال آپ کہے گا تو اس میں تنخاہ لفظ استعمال نہیں ہوگا تنخاہ نہیں ملے گی تو آپ کہتے ہیں پھر فائدہ جانے کا کیا ہے میں ہم تو تنخاہ کے لئے دو جا رہے ہیں تو وہی باتیں ہیں جو آپ کو سمجھنی ہیں آگے اب وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے آپ کے جو جتنے ہی بلز ہوں گے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سپانسرڈ کمپنی ہی پی کرے گی اس کے علاوہ جو آپ اکوموڈیشن ہوگی آپ کی رہائش وہ فری ہوگی اور آپ کی جو کھانے پینے کا معاملہ ہے جو تین ٹائم آپ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی فری ہوگا اور آپ کو جیب خرچی بھی دی جائے گی مگر آپ لفظ سیلری وہ نہیں کر سکتے ہیں استعمال اس کو آپ الاؤنس کہہ سکتے ہیں کیونکہ سیلری لفظ آ جائے گا تو چیریٹی ورک کے اندر اس کو آپ نہیں لے سکتے ہیں تو یہ چیریٹی ورک ہے اب یہ ویزا کتنے عرصے کے لیے ملتا ہے تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے برطانی کا یہ ویزا یوکے کا یہ ویزا آپ کو ملے گا ایک سال اور چودہ دن کے لیے مطلب یہ ہوا کہ آپ چودہ دن پہلے لینڈ کریں گے چودہ دن آپ فری ہوں گے وہاں پر کوئی سوال جوب نہیں کرے گا پہلے مطلب چودہ دن کے بعد ایک سال کے لیے اکیش کو آپ اس کو مقیق کر سکتے ہیں لیکن یہif conven theatre عرف کی ایک سال استعمال کیشوائی جو کے ساتھ V بات پسند نہیں ہو رہی تو پھر آپ چیاری ٹیڑڈ ورکر میں اگر سکتے ہیں تمام چیزیں انطلب خدaw میں آپ کو بتا دوں گا کہ ایسا ایک ٹیئر ٹی میں کوناں سےیں کام ہوتے ہیں لیکن بزاہر بات ہے میڈیکل میں آپ کو سورٹ ملے گی ایڈیوین میں سورٹ ملے گی اور آپ کو یوکے کا ورگ ایکسپرینس مان لیا جائے گا اب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے فائدے کیا ہیں میں آپ کو فائدے بتا رہا ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسے پروڈرام آپ کو کوئی دے گا نہیں آپ کو کوئی بتائے گا نہیں تمام چیزیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ سے پینٹیس لاکھ پچاس لاکھ چاہیے وہ نہیں بتائے گا کوئی باتیں کہ راستے موجود ہیں اس چینل کے اوپر آپ رہیں گے سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ دس میں سے کم از کم آٹھ اکام ہو جائے گا سات اکام ہو جائے گا سب کا نہیں ہوتا بکاوز کسی کے کوئی مسئلہ کسی کوئی مسئلہ ہے کوئی سو مسئلہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتے کوئی میڈیکل ہے یا کسی کے پر کوئی ایف ایر کا ٹی وی ہے ایسے کوئی معاملات ہیں تو وہ رک جاتے ہیں لیکن نارملی جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور جا رہے ہیں اس کے اوپر یہاں پر اس کے بینیفٹس کیا ہیں بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ کی جو وائف ہے اس کو لے جاؤ آپ کے جو بچے ہیں اس کو لے جاؤ اس کو جو خرچہ بغیرہ ہے وہ آپ کو انفارم کرنے والا ہوں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری وائف اگر آئی گی مجھے الاؤنس مل رہا ہے فری گھر مل رہا ہے کھانا پی نہ مل رہا ہے میری وائف کو تو نہیں مل رہا تو اس کو رہائش تو ملی جائے گی لیکن وہ اس کو ملے گا اوپن ورک پرمٹ اوپن ورک پرمٹ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برطانیہ میں جو مرضی جاپ کرے اس کو علاو ہے کوئی پابندی اس پر نہیں ہوگی آپ کہتے ہیں سر میں جانا دو چاہ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پڑھ بھی لوں تو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو علاو ہے آپ اگر کہیں چاریٹی ورک کر رہے ہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں یہ آپ کو علاو ہو گیا پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ ایکسٹرا ارننگ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ تو مجھے علاوانس دلوار ہیں تو اگر آپ علاوانس پر اکتفاہ نہیں کرتے فری آکومنڈیشن پر آپ خوش نہیں ہیں بل پے کرنے پر آپ خوش نہیں ہیں تو آپ ایک ہفتے میں بیس گھنٹے کام کر سکتے ہیں ایکسٹرا تو پارٹ ٹائم علاو ہے یا اس علاو ہے پارٹ ٹائم لیگل علاو ہے یہ بات دماغ پر رکھ لیجے گا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ اور الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہے مجھے کیا چیزیں ہونی چاہیئیں تو مجھے ویزا ملے گا تو آپ کی جو عمر ہے وہ کم سے کم اٹھارہ سال پوری ہونی چاہیئے اٹھارہ سال کم سے کم ہے زیادہ زیادہ کیونکہ لیمٹ نہیں ہے آپ کسی بھی عمر میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ زیادہ لکھی بھی نہیں ہے تو میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں یہاں پر ویلیڈ پاسپورٹ آپ کو پاس ہونے چاہیئے کم از کم دو سال کا ویلیڈ پاسپورٹ رکھی یہ سال بولتے ہیں میں دو سال بول رہا ہوں اضافہ کر رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کو ملے گا سرٹیفیکٹ سپانسرشپ سی او ایس ریفرنس نمبر اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ملے گا آپ کو یونیک ریفرنس نمبر ہوتا ہے یہ جو جوب آفر کے ساتھ ملتا ہے اور جو کمپنیاں کو بلا رہی ہے اس کمپنی کی ڈیٹیل آپ کو میں آخری بتا دوں گا اس کے علاوہ جو آپ چھے مینے زیادہ کہیں رہتے ہیں نا یوکے کے اندر تو آپ کو اپنا ٹی بی ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے اور وہ جو ایکسری ہے وہ چھے مینے زیادہ پرانی نہیں ہونے چاہیے تو آپ جو ہے اپنا ایکسری ٹیسٹ ٹی بی کا وہ آپ کروائیں گے تو یہ یہ ہو گیا اس کے علاوہ چونکہ آپ جا رہے ہیں آپ کو اللانس تو ملے گا سب کچھ ملے گا لیکن آپ کو پروو فنڈ یعنی کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں اپنے ساتھ اتنی اماؤنٹ لے کے جاؤں گا تو وہ جو اماؤنٹ ہے اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو لے کے جانے ہیں ایک ہزار دو سو ستر پونڈ ایک ہزار دو ستر پونڈ ایکول ٹو پی کی آر کر لیجئے گا جو ستم ریٹ آ رہے ہوں گے دیکھ لیجئے گا کتنے کا ہے آج پونڈ یعنی کہ آپ کی اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے ایک ہزار دو سو ستر اب اس کے علاوہ جو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے مطلب یہ نہ ہو کہ آپ نے آج ہی جالے ہیں وہ تقریباً ایک مہینے پرانا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو وائف کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے تو ایک ہزار دو سو ستر کے اندر آپ جمع کر دیجئے دو سو پچاسی پونڈ اور ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ اگر پہلے آپ کا ایک ہی چائیڈ ہے تو آپ اسے لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو جمع کرنے پڑیں گے تین سو پندرہ پونڈ اور اور اگر آپ کے دو بچے مزید ہیں یا ایک بچہ مزید ہے تو دو سو پونڈ ایچ کے حافظ آپ اس کو بھی ایٹ کر دیجئے گا وہ بھی جمع ہو جائے گا پھر آپ کہتے ہیں یہ تو ہو گیا اب آپ بتائیے کہ ہم کتنی پیسے ہمارا پاس کتنا فنڈ ہو تو ہم اس میں ڈال سکتے ہیں کام شروع کر سکتے ہیں ویزا اپلیکیشن کاؤسٹ بگر تمام چیزیں کاؤسٹنگ بتائیے تو کاؤسٹنگ سن لیجئے جو ایک آدمی اپلائے کرے گا اس کی فیس ہوگی ایک بندے کی فیس ہے اب جتنے بندے بھی ہیں اس کے بعد آپ کو ہیلتھ انشورنس چاہیے انشورنس آپ بنائیں گے ایک سال کی اور وہ بنے گی چھے سو چوبیس پونٹ ایک آدمی کی چھے سو چوبیس پونٹ کی آپ کی ایک بندے کی وہ بن جائے گی اس کے علاوہ پروہ فنڈ تو آپ کو بتائی دیا ہے کہ دو سو ستر ہے سپاؤس کا دو سو پچاسی ہے فرس چائیڈ جو پہلا چائیڈ ہے تین سو پندرہ ہے اور دوسرے کو پھر دو سو سے آپ اس کو جمع کر لیجئے گا یہ آپ کا خرچہ اکاؤنٹ ہوگا جمع کر لیجئے گا اس کو تمام چیزوں کو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی پروسیسن ٹائن کے بارے بتا دیجئے کہ کتنے عرصے میں ہو جائے گا تو یہ آپ دماغ میں رکھئے گا کہ یہ آپ جب آپ اپلائے کر رہے ہوں گے تو تین مہینے پہلے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے اور اگر آپ برطانیہ میں نہیں ہیں یعنی کہ آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کا یہ پروسیس تین ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گا تین ہفتے میں لیکن اگر آپ برطانیہ میں موجود ہیں وہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کا پروسیس آٹھ ہفتے میں کمپلیٹ کیا جائے گا آپ کہتے ہیں کہ جی پروسیس کرنے کے لیے کہاں جائیں کس کے پاس جائیں تو ویسے تو یہ آن لائن ایویلیبل ہے ہماری سرویسز بھی ایویلیبل لیکن یہ آن لائن ایویلیبل ہے اور اس کے اندر ہے یہ دیکھیں ہم اپنی سرویس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نمبر سکرین پر ایویلیبل ہیں مجھے زیادہ میسیج یہی آتے ہیں کہ اپنا نمبر دیجئے تو ہمارے نمبر تو کبھی ہٹے ہی نہیں ہے سکرین سے یہ جو آپ بریک سکرپ دیکھ رہے ہیں اس پر نمبر چل رہے ہوتے ہیں سامنے سکرین سائیڈے نمبر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے وہ کرنا ہو اور ہاں اگر کبھی رابطہ نہ ہو رہا ہو تو آپ اپنا میسیج چھوڑ دیجئے ویڈس اپ کے اوپر آپ کو جواب مل جائے گا 48 گھنٹے میں جواب مل جائے گا آپ کو فوراں نہیں ملے گا چیٹنگ کے لیے کوئی ایویلیبل نہیں ہے کال کرنی ہو تو صبح گیارہ سے شام پانچ بیچ تک آپ کال کر لیں ایک دو دفعہ ٹرائی کر لیا کریں اگر نہ لگے تو دوبارہ کر لیا کریں کیونکہ بیچ میں درمیان میں وقفہ بھی ہوتا ہے کھانے بغیرہ کا تو وہ بھی دباہ ہوئے نماز بغیرہ کو دیکھتے ہوئے آپ کال کر سکتے ہیں gov.uk اوفیشل اپسیٹ جائیے گا تو آپ کو یہ پروسیسنگ کے جگہ مل جائے گی اب اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کونسی کمپنی اس میں ہائرنگ کے لیے ہمیں سامنے آئے گی تو وہ لارش لنڈن ہے اور آپ نے سمپل پروسیسے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو سٹیپ ون ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لارش لنڈن کو آپ نے جو سکر کیریئر باکس ہے اس کے اندر جا کے آپ نے اپنا سیوی ڈراب کرنا ہے اور سیوی آپ کا UK بیس ہونا چاہیے اور آپ آپ کو پیش کیجئے کہ میں از ایوالنٹری ورکر جو ہے میں جوائن کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتا دیں گے کہ سیلری نہیں ملے گی یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ اس پر ایگری کر جائیے پھر آپ کا آن گوئنگ پروسیس شروع ہوگا وہ اگر آپ کو اپروف کر دیتے ہیں آپ کی کیس کو تو پھر آپ کا جو کیس ہے وہ سمپلی تین ہفتے میں ہوگا اور آپ کا ڈاکومنٹ آپ کو انہیں انفارم کر دی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آگئی ہوں گی اس میں یہی ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے یعنی کہ آپ کو میں نے پوری معلومات دے دی ہے جس نے اپلائے کرنا ہو تو وہ لارش لرنڈن میں پہلے جا کے اپنے آپ کو اپروف کروائے اپروف کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ آ سکتے ہیں ویزا پروسسنگ کے اندر اور ویزا پروسسنگ کے جو کاسٹنگ ہے آپ کو انفارم میں کر چکا ہوں اس کے بعد پھر روانگی ہے اور روانگی کے بعد جو ہے آپ اپنے ویزے کو ایک سال کے بعد کنورٹ کر سکتے ہیں ٹیئر ٹو کے اندر میں نے وہ کر دی ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ